بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں عباد رکھیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کلی اطاف فرمائیں جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانی اگر دور فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے جائز خواہشات کو پورا فرمائے ہم سب کو پانچ وقت کے نمازوں کا پابند بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے ہم سب کی تمام مشکلوں کا حل کرے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے کشمیر کو جلدہ جلدہ جاتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مرنا نصیب فرمائے آمین سم آمین تو جناب بھائی بنا رہا تھا میرا جوس ویڈیو ریکارڈ کر لی وہ نا میں نے مینگوز بوائل کر کے کچھے عام جو کیا رہی ہوتی ہے وہ لے کے بوائل کر کے اس کو اچھی طرح سے چٹنی سینے بنا دیتا ہے اس طرح بنا کے تو پھر میں نے اس کو رکھایا گرائنڈر میں اس کو گرائنڈ کر کے پھر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے تو جب دوپہر کو اس میں پانی ڈال کے چین ڈال کے تو تھنڈا کر لیتے ہیں بہت مجھے گا بنتا ہے بہت ہی مجھے گا ہوتا ہے اور تھنڈا بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹری بھی ہوتا ہے یہاں پہ بنا رہی تھی میں کرے لے اور بھائی میرے جو ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں دونوں ہی نہیں کھاتے پہلے چھوٹا تھا لیکن چار پانچ دن ہو گئے ہیں جو سب سے چھوٹا ہے نا وہ بھی آیا ہوا ہے تو یہ دونوں کرے لے نہیں کھاتے تو میرا بہت دل کر رہا تھا تو میں نے پھر اپنے لیے جو ہے تھوڑے سے کرے لے لیے کہ نہ تو بنا لیو اور ان کو پھر میں نے دال پکا دی کیونکہ یہ نہیں کھاتے کرے لے حالانکہ اتنے مزے کے پکتے ہیں یہ میں نے تقریباً پرسو ترسو شاید میں نے بنائے تھے اور ابھی بھی پڑے ہوئے تھوڑے سے تو آج ماما آ رہی ہے تو وہ کھائیں گی ان کو بھی بہت پسندے مجھے بہت پسندے تو ایکچلی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور مجھے فیور جو ہے کل بھی ہو گیا تھا اور آج بھی ہو گیا ہے ویسے میں نے پینیڈول لی ہے اور اس لیے جو ہے ٹینشن بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے ٹینشن جو ہوتی ہے نا بندے کو کھا جاتی ہے مجھے گلے میں اتنا زیادہ پین ہو رہا ہے کہ میں کچھ بھی کھاتی ہوں نہ آگے گزراتی ہوں تو میرے میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور ابھی بات کرتے وقت بھی مجھے پین فیل ہو رہا ہے تو ویسے بہت مشکل ہے مجھے سب لوگ بہت میس کر رہے تھے کافی میسیجز آ رہے تھے انسٹاگرام پہ بھی آ رہے تھے کیا ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی ہیں ویڈیو بنائے تو اصل میں کچھ پرابلم چل رہی ہے اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پائی تھی اور آج بھی میں ٹھیک نہیں تھی مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنی پیاروں کے لیے سب کے لیے ویڈیو بنا دوں سب لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں ہم جتنا یاد کر رہے ہیں تو مجھے ویڈیو بنانے چاہیے تو یہ کافی دن پہلے کی میں نے ویڈیو شوٹ کر کر رکھی ہوئی ہے کچھن کی صفائی میں نگر کر لی تھی ہیٹ کے لیے تو ویسے تو ہم نے ہیٹ کے بعد خالی کر دی نئے گھر لیکن پھر بھی صاف سترا ہو تو اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے کچھن کی صفائی وغیرہ کر لی تھی برطن شرطن جو تھے وہ سارے میں نے واش کر لیے تھے اور ابھی میں کرنے لگی تھی کوکنگ اور ایک چولے پہ میں بناؤں گی کر لیں اور ایک پہ میں بناؤں گی دال تو مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا پرابلم چل رہی ہے آپ ہم سے شیئر کریں تو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بندہ کسی سے کیا اپنے بہت قریبی لائک مدر فادر اور بھائی بہن ہس بین کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اور میں اسی کنڈیشن میں ہوں کہ میں کسی کے ساتھ بات نہیں شیئر کر سکتی میں کہہ سکتی ہوں بس آپ لوگ دعا کریں کہ سارے جو معاملات ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا پرابلم چل رہی ہیں اصل میں بہت زیادہ میں نے سنا ہے کہ جب آپ لوگ آپ پر بہت زیادہ مشکل ٹائم آتا ہے کہ آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہر طرف سے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے غلط یہ سننے کو مل رہا ہوتا ہے ہر طرف سے آپ مطلب برائی مایوسی اور یہ سب چیزیں ہر طرف سے آپ کو گھیڑتی ہیں تو میں نے سنا ہے کہ تب اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے اور ان حالات میں اگر بندہ سبر کر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا سلا دیتا ہے اس کو اور جب بندہ بہت بورے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو تب وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور واقعی ایسا ہے میں بہت قریب ہوں اپنے رب کے کیونکہ جب انسان کو ہر طرف سے امید ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو رب ہی یاد آتا ہے تو پھر وہ کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں جب ہوتا ہے تو پھر وہ جب رب کے آگے حاضر ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جب آنس اجھا رہی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ جو ہے وہ بہت قریب ہو کے اپنے بندے کی سنتا ہے تو الحمدللہ میں تحجد بھی پڑھتی ہوں اللہ تعالی نے اتنی توفیق دیا اتنا مجھے اپنے قریب کیا ہے اللہ تعالی کا شکر ہے لاکھ لاکھ الحمدللہ پہلے میں نماز ادا کرتی تھی رمضان میں میں نے تحجد ادا کی ہے لیکن اس کے بعد میں چھوڑ دی تھی باقی الحمدللہ میں ساری نمازیں ادا کرتی ہوں لیکن ابھی کچھ دن سے میں نماز تحجد بھی ادا کرتی ہوں نماز اشراق بھی ادا کرتی ہوں الحمدللہ کہ مجھے کسی کا کوئی سہارا نہیں ہے مجھے صرف اپنے اللہ کا سہارا ہے اور وہ سب جانتا ہے تو انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی تو میرے ساتھ ہیں ایکچلی مجھے سانس کا بھی آج بہت زیادہ اشو بنا ہوا ہے اس وجہ سے میں ایسے بول رہی ہوں تو اس کے لئے میں ماظرہ چاہتی ہوں آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے دکھی روح جیسی آواز جو ہے وہ ہمیں سنا رہی ہے اسے اچھا نہ کرتی ریکارڈنگ تو لیکن آپ لوگ مجھے اتنا مس کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ نہیں مجھے کرنا چاہیے آپ ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے اور کچھ دنوں سے میرے سیم پہ سگنل جو ہے وہ بھی ایج پلس آ رہے ہیں فورجر سیم ہے لیکن پتہ نہیں چیک کروایا ہے وہ بول رہے ہیں کہ سیل خراب ہے سیل جو ہے میرا پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے تو چل رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے غنیمت ہے کہ یہ چل رہا ہے تو یہ میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی تھی تقریباً ایک بجے کا ٹائم تھا اور میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگے تھی کیونکہ سالن پکنے میں ابھی ٹائم تھا تو بھی میں نے بھائی کو بھول کے اپنے لئے انڈا مگوا لیا اور بھی میں نے ناشتہ کیا اور آج کل صرف ایک ہی ٹائم جو ہے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں مطلب اٹینشنز ہی اتنی زیادہ پھیل ہوئی ہیں ہر طرف مطلب صرف میری لائف میں صرف میری لائف میں تو مجھے بھوکی نہیں لگ رہی تو بس دعا کیجئے گا اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایک بھوک بھی لکھ رہی ہوں میں اپنے اوپر اپنی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں میرا ایسے بس بیٹھے بٹھائے دل کیا کہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی لیکن اپنی سوچ کو اپنی الفاظ کو میں ایک پیپر پہ تو اتار سکتی ہوں اپنے دل کا بوجھ جو ہے ہلکا کر سکتی ہوں تو وہ میں آج جو ہے آج نہیں دو تین دن ہو گئے ہیں میں لکھ رہی ہوں اور اتنی میرے میں جو ہے ability نہیں ہے کہ میں اس کو شائع بھی کرواؤں گی لیکن کوشش ہوگی کیونکہ میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ لوگوں کو میں کچھ بتانا چاہتی ہوں ایک لیسن دینا چاہتی ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے شیئر کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی سے سب کو نہ سہی کسی ایک کو تو کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہوگا مجھے امید ہے تو میں اس لیے جو ہے اپنے الفاظ اپنی دل کی باتیں سب جو ہے میں ایک پیپر پہ کر رہی ہوں لکھ رہی ہوں اور اتنی دیر تک لکھتی رہتی ہوں کہ میرے جو ہاتھ ہیں وہ دکھنے لگ جاتے ہیں میری کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے ویکنس بہت زیادہ ہو گئی ہے ان دنوں کیونکہ ٹائم پہ کھانا شانہ بھی نہیں کھا پا رہی اس وجہ سے تو باقی کوئی بات نہیں جو ہے وہ جو ہے دکھ اور سکھ جو ہے زندگی کا حصہ ہے چلتا ہے سب ساتھ ساتھ لیکن انسان ہے نا ہم فرشتے نہیں ہیں اس لئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہمیں اتنی ابیلٹی نہیں ہے ہمیں فرشتوں جتنی جو ہے برداشت نہیں ہے ہمیں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ سبر کر جاتے تھے انہوں نے کبھی دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا تھا جب ان کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا استغفراللہ انہوں نے ان سے بھی بدلہ نہیں لیا تھا تو لیکن ہم لوگ انسان ہیں تو میں بھی بدلہ تو نہیں کسی سے لے رہی اور نہ ہی اتنی میرے اندر اپروچ ہے کہ میں کسی سے بدلہ لوں تو سب کچھ جو ہے اللہ پہ چھوڑا ہے بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور مجھے لگتا ہے ایسا کہ اگر میں یہ سب جو ہے ٹولڈیٹ کر رہی ہوں بھوگا تھا رہی ہوں تو اس سے میری آخرت سامر رہی ہے تو مجھے سب بولتے گھر میں اور ہم سائے تو سب بولتے کہ تم بہت سبر ہے تم میں تو یہ سبر جو ہے یہ میرے بابا کی طرف سے مجھے ملائے ہیں میرے بابا بھی بہت زیادہ سابر انسان تھے بہت زیادہ سبر تھا ان میں بہت زیادہ کہ ان کو غلط بھی غلط نہیں لگتا تھا ان کو ان کے ساتھ کوئی غلط بھی کر رہا ہوتا تھا ان کو پتہ بھی تھا کہ غلط ہو رہا لیکن وہ مسکرا دیتے تھے میں بولتی تھی ان کو کہ آپ کیوں نہیں بولتے ہیں تو وہ مسکرا دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں اگر ایسا کرنے سے ان کو خوشی ملتی ہے تو پھر کیا ہوا میں بھی خوش ہوں اس میں میرا کیا جاتا ہے کچھ بھی نہیں جاتا تو یہ جو صبر انا یہ مجھے میرے بابا سے ملا ہے اور میرے بابا بہت اچھے انسان تھے دنیا کے سب سے اچھے ترین بابا تھے ہر باپ جو ہے ہر بیٹی کے لئے باپ جو ہے اچھا ہوتا ہے دنیا کا سب سے اچھا آدم ہوتا ہے لیکن میں جو بھک لکھ رہی ہوں نا کہ میں اس کو شائع کروں آپ لوگوں تک پہنچیں آپ لوگ پڑھیں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے صابر انسان تھے اور کتنے اچھے انسان تھے وہ تو باقی جو ہے مجھے حمد دیتے تھے اور مجھے سب سے زیادہ پیار کہتے تھے اور جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں جب بھی تو مجھے بابا یاد آتے ایون کے ماما میں یہاں پہ نہیں ہے لیکن میں نے ماما کی کمی کبھی فیل نہیں کی مجھے کبھی ان کے یاد نہیں آئی کہ اچھا ماما وہاں پہ گئی ہے اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے تو ان کو ان کے کمی میں نے محسوس نہیں کی میں بابا کو یاد کرتی ہوں زیادہ ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اللہ پاک ان کو جنت الفیدوس میں عالی مقام عطا فرمائیں آپ لوگ پلیس جو ہے صورت فاتحہ پڑھ کے میں بابا کو بخش دیجئے گا اور جو ہے یہاں پہ میں ناشتہ کہہ رہی تھی وہ میری فرینڈ آئی ہوئی تھی میں اس کو اتنا بولا ناشتہ کے لئے لیکن وہ نہیں کرتی ناشتہ وہ لسی بھی نہیں پیتی تو پھر میں یہ کر رہی تھی بیٹھی تقریباً ساڑھے تین کا ٹائم تھا ساڑھے تین کا ٹائم تھا تو لیٹ ہو گئی تھی اور باقی جو ہے آج کل جو ہے میں اپنے اللہ سے روز ملتی ہوں روز ملتی ہوں میں بہت قریب ہوں اپنے اللہ کے میں آپ سب کے لئے بہت دعا کرتی ہوں بہت زیادہ دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ میری فیملی ہیں میں آپ سب کو ہمیشہ یاد رکھتی ہوں دعاوں میں مجھے سب کے نام تو نہیں بتا لیکن میں سب کے لئے دعا کر دیتی ہوں کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں اور جنہوں نے مجھے فولو کیا ہوا ہے جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں جو مجھے صرف میرے نام کی حد تک جانتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالی بہتری کر دیں اور سب کے دلوں کی خواہشات کو پورا کر دیں جائز خواہشات کو اور اللہ تعالی کسی بھی بیٹی کو اتنی زیادہ مشکل حالات میں نہ ڈالیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کنڈیشن میں آگئی تھی کہ میں دل کر رہا تھا کہ خود کو کچھ کر لوں بس مطلب حمد ہار چکی تھی لیکن نہیں ایسا میں یہ گناہ نہیں کہہ سکتی الحمدللہ انشاءاللہ جب بھی مروں گی اور اللہ پاک کلمہ نصیب کرے بس اور اپنی آئی پہ ہی مروں جب اللہ نے لکھی ہو کبھی یہ قدم نہ اٹھاؤں تو چلتی ہوں یہ ہی تھی ویڈیو آج کی اور کوشش کروں گی کہ ڈیلی جو ہے ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں اب تو میرا دیحان بھی جو ہے وہ بٹا رہے گا آپ لوگ جب کومنٹس کریں گے اور میں ان کا جواب دیتی ہوں نا جب تو میرا دیحان بٹ جاتا ہے مجھے لگتا ہے میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بات کہہ رہی ہوں تو باقی جو ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کی بہن کو بہت 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 زیادہ ضرورت ہے دعاوں کی اور مجھ سے کوئی اگر غالتی ہو گئی ہے اگر میں نے آپ سب میں سے کسی کو بھی کوئی بھی جو ہے برے الفاظ بولنے ہوں تو میں اس کے لئے آپ سب سے معذرہ چاہتی ہوں اور کوئی بھی میری ایسی ویڈیو کوئی بھی میری ایسی بات جسے آپ کا دل رکھا ہو میں اس سب کے لئے آپ سے معذرہ چاہتی ہوں تو آپ لوگ پلیس مجھے معاف کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ